اسکول اور کالج جانے والے لڑکیوں کے لیے ایک خوش خبری ہے جو لڑکیاں موٹے موٹے اینک کے ہمارے جیسے اینک موٹے موٹے اینک کے پین کے پریشان اور بیردار آگئے ہیں تو ان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ مینا ہسپیٹل میں سرجری کر کے لینس ڈال دیا جاتا ہے تو اور جیسے جس کے وجہ سے جس کے بعد آپ لوگ کو اینک آنکا پیننے کی ضرورت نہیں پڑیں گی تو آگے کی جو تفصیل ریپورٹ ہے تو اس کے بعد کی جو تفصیل آپ ڈیریکٹ ڈاکٹر انورادہ کلکرنی کی زبانی سنیے ریڈی بھائی ریڈی بھائی تو میں ڈاکٹر انورادہ کلکرنی کنسالٹنٹ ڈاکٹر مولوجسٹ اور مینجنگ ڈائریکٹر مینہ سپر سپیشیالٹی ہاسپٹل آتھاپر سو یہ جو کیمپ سپٹیمبر سے لے کے 10 نوویمبر تک ہونے والا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ کیمپ ہے کیونکہ فوکس ہم لوگ کا اس پہ لیڈیز پہ ہے عورتوں پہ جو نوملی اپنے ہیلتھ کو اپنی صحت کو بہت نظر انداز کر دیتی ہیں تو آفتھل مولوجی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جو لیڈیز میں جو سپیکٹرم آف جو ڈیزیز ہو سکتے ہیں یا اب نوملٹیز ہیں اس پہ ہم فوکس کرنے والے ہیں کیمپ میں فرس تینگ اس جو سکول گوئنگ جو بچیاں رہتی ہیں ان میں اکثر ڈیجٹل ڈیوائزز کے اووریوز یعنی زیادہ فونز یا سسٹم یا لپٹاپ وغیرہ زیادہ یوز کرنے سے نمبر جلدی آ جا رہا ہے یعنی مایوپیا تو اس کے لیے کریکشن اکثر بچیوں کو معلوم ہی نہیں رہتا ہے کہ ان کو ہے نمبر تو جب ٹیسٹ کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ نمبر ہے تو ہم گلاسز دے سکتے ہیں سیکنڈ ڈیشو ہے ڈرائنس ڈرائنس یعنی آنکھوں میں خوشکی یعنی آسووں کی جو کمی سے جو سمٹمز آتے ہیں تو ڈرائنس ہم دیکھ رہے ہیں کہ سبھی ایج گروپس میں دیکھ رہے ہیں بچپن سے لے کے اوڑ ایج تک تو اس کا بھی ہمارے پاس کامپریہنسیو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تھرڈ ٹھنگ لیسک تو جو ایڈالیسنٹ ایج گروپ کی بچیاں ہیں یا اس کے بعد جو ینگ ایج کی جو ویمن ہے تو موٹی اینک جب موٹی اینک لگانا پڑتا ہے نمبر کی وجہ سے تو کانشیس ہو جاتی ہیں تو ان کے جو لاؤسٹ کانفیڈنس کو واپس لانے کے لیے لے سک ایک بہت اچھا طریقہ ہے ریفریکٹیو سرجری جسے کی وہ موٹی اینک نکال کے وہ لوگ گلاسز سے فری ہو سکتے ہیں تھرڈ ٹھنگ اور ایک پروبلم کاسمیٹک ایشو جو پایا جاتا ہے ینگ لیڈیز میں وہ ہے سکوینٹ یعنی ترچے پن کا سو جب آنکھیں ترچی ہوتی ہے کسی کی تو ان میں کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے ہمارے پاس ایک بہت کابل اکیلو پلاسٹک سرجن ہے لیڈی سرجن ڈاکٹر آشا سمدانی جو سکوینٹ اور بھی کئی اوکیلو پلاسٹک جو ڈیزیز ہیں یا ابنورمالٹیز ہیں ان کو سرجری سے جو بچیوں کو جو کم ہو گیا ہے وہ واپس لٹا سکتی ہیں مینلی سکوینٹ ٹوسس جو میڈل ایج ویمن جو آئی بیگ اور کبھی کبھی ڈروپی آئی لٹس ہوتے تو ان کو صورت کرنے کے لئے اوکیلو پلاسٹک سرجن ہلپ کر سکتے ہیں دو ادر تینگ از ڈیابیٹیز اور گلوکوما کی وجہ سے جو ایشوز آتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس کمپریہنسیو ٹیٹمنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے لئے بھی لیڈی سپیشیلیس ہیں ریتینا کی آئند کاتریک تو موسٹ کومن پروبلم 20% ڈسکاؤنٹ میں ہوگا کمپ کے دوران سو پلیز میرا ریکویسٹ ہے کہ سب ایج گروپ کے جو لیڈیز ہیں یعنی بچپن سے لے کے اوڑ ایج تک آکے اس ٹیمپ کا پورا فائدہ اٹھا کے ہمارے اس میں شامل ہوں پکspeaking ڈسی .